جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ہمیں پرگرام میں جوائن کیا ہے ہمارے چیف ریپورٹر مجاہی شیخ صاحب نے پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ خلیل صاحب جو اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں ان کے محلے دار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم تھوڑی بہت گفتگو کریں گے کچھ ہم زخموں کے اوپر مرہم تو نہیں رکھ سکتے اتنی ہماری کیا حیثیت ہے لیکن کچھ آواز بن جائیں تو شاید روزے محشر میں اللہ کو کچھ ہم جواب دے پائیں گے کہ ہم نے بھی کسی کی آواز جو تھی وہ بلند کی تھی آواز اٹھائی تھی دیاری شیخ صاحب بہت بڑا سانیہ ہو گیا ہم اپنے کریئر میں کچھ کم ہی ایسی سٹوریز ہوتے ہیں جو کور کرتے ہیں جس میں ہم خود رو دیں مطلب ہم صحافی تو بعد میں پہلے انسان ہیں کیسے کور کی آپ نے یہ سٹوری دیکھیں مدیہ جو یہ سانیہ ہوا اور جس طرح سے اہل علاقہ نے اور جس طرح سے میڈیا نے اپنا کردار ادا کیا اور آواز بنے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ بھولانے والا جو غم ہے اس کا جو ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی ہے اس کے اضالے کے لیے حکومت بھی مترک ہوئی اور وہ تمام ادارے بھی مترک ہوئے کہ آج جن لوگوں نے یہ کام کیا انہیں جو ہے وہ حراست میں بھی لیا گیا اور اس کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی بنائی گئی اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے تین روز مکمل ہونے کے بعد یہ تمام تحقیقات جو ہے وہ حکومت کو بھیجوانی ہیں اور جو قصور وار ہوں گے انہیں ان کو صدا کا تائین جو ہے وہ حکومت نے کرنا ہے ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوا ہے لیکن اگر ہم بات کریں اس سانیہ کی تو اس میں دیکھیں جو سی ٹی ڈی ہے سی ٹی ڈی ہمیشہ اس طرح کی کاروائی جب کرتے ہیں تو وہ ایک انفرمیشن کے طور پر ایک پریس لیس جاری کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا اور اس میں اس طرح کے لوگ اس طرح کی تنظیم سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں انہیں مارا گیا لیکن چونکہ یہ بالکل ناحق تھا اور جس طرح سے خلیل صاحب کی شورت تھی اہل علاقہ ان کے لیے آواز بلند کی انہوں نے روڈ بلوک کیا اتجاج کیا اور حکومت کو پھر بالاخر اس کے اوپر ایکشن لینا پڑا تو یہ واقعہ بھی سی ٹی ٹی نے اسی طرح سے بیان کیا کہ کار میں سوار جو ہیں وہ دہشتگر جا رہے تھے تو انہوں نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں وہ لوگ مارے گئے لیکن حقیقت اس کے بالکل برقس نکلی جس کا کل اعتراف راجہ بشارت جو ہیں انہوں نے بھی کیا کہ خلیل صاحب جو ہیں وہ ان کا تعلق نہیں تھا ان کی نا فیملی کا تعلق تھا باقی لوگ جو اس میں شامل تھے انہیں بھی انٹیروگیٹ کیا جا رہا ہے اور جو اب تک کی ہماری اطلاعات ہیں کہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے انہوں نے ان اہلکاروں کو جنہیں لاہور منتقل کر دیا گیا ہے ان کے بیان بھی کلم بند کر لیے گئے ہیں انہیں مزید انٹیروگیٹ بھی کیا جا رہا ہے اور خلیل صاحب سمیت ان کی فیملی سمیت جو بھی اس واقعے میں لوگ باقی تھے ان کی بھی تفصیلات جو ہیں وہ اکٹھی کی جا رہی ہیں تفصیلات جو ہیں وہ اکٹھی کی جا رہی ہیں تو خلیل صاحب واقعی میں دشتگرد آپ ان کے محلے دارے ہیں سامنے میرا گھران کا ٹھیک ہے ہم تو ان سے چالیس سال سے رابطہ مرگا ٹھیک ہے ہم سٹور سے جاگے چیزیں لے کے آتے تھے راشن لے کے آتے تھے کوئی ایسا واقعی کوئی نہیں ہے دشتگرد کوئی نہیں ہے وہ ہم تو کسی سے لڑائی کرتے بھی دیکھیں اس سے ٹھیک ہے نا وہ کہتے ہیں ان کا پاس موزر نکلے فلان چیز نکلی ہے وہ گاسی تھے جب جانے لگیا میں ان سے ملا ہوں بقیدہ شادی کا بیگ انہوں نے پورا رکھا ہے بیگ انہوں نے کپڑے تھے زیور آتے ہر چیز تھی انہوں نے وہ سب کو نکال لیا ٹھیک ہے ایسے وہ کہنے کہ وہ بروت تھا یا فلان تھی کچھ بھی نہیں تھا ہم نے فوٹو چیز دیکھی ان کی دیکھے ہم خود پرشان ہو گئے یا رہے یہ لڑکا ایسے وہ فیرنگ کر کے مار دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کا کیسا تعلق تھا خلیل صاحب سے بڑا اچھا تعلق تھا ہم جب سے یہاں پہ رہ رہے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں بڑے شریف لوگ تھے کسی کے ساتھ کوئی اوپر نیچے نہیں خلیل صاحب ان کی وائف اور ان کے بچوں کے حوالے سے آپ کا کیا جو محلے داری ہے کیسی رہی بہت زیادہ شریف تھے کبھی کسی سے لڑائی نہیں کرتے تھے ان کے گھر میں کبھی کسی شور کی واد نہیں سنائی دیتی کبھی کبھی بھی بہت زیادہ شریف لوگ تھے ہم آٹھ نو سال سے جانتے ہیں آٹھ نو سال سے ان کی دکان سے ہمارا راشن آتا ہے خلیل صاحب کی دکان ہے پرچون کی بلکہ پرچون کی دکان ہے ان کی ہمارا کاروبار تھا اس کے ساتھ ہی جو سودا لینا دینا یہ بچی سال سے میں یہاں رہ رہو کبھی کسی قسم کی بات میں نے اس نے نہیں سنیئے یہ اس قسم کا آدمی ہے بہت ہی شریف حتار شریف چاروں بھائی ہیں بہت پانچ بھائی ہیں شریف بہت ہی مجھے پنجی سال ہو گئے یہاں رہتے ہیں ہمارا سودا وہاں سے جاتا ہے ہم یہاں رہتے ہیں بچی ہیں ان کی بڑھتی ہیں بچی ہیں بچی ہیں جو بچ گئیں میری سسٹر کے پاس ٹویشن پڑھتی تھی جو عریبہ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے چھوٹی بچی ہیں ادھر محلے میں کھیلتی رہتی ہیں اتنی معصوم سی وہ بچی ہیں بچہ جو ہے اتنا معصوم عریبہ کی سہیلیاں تو اب خوف زیادہ ہوں گی عریبہ ان کی درمیان میں نہیں رہی میں کہتا ہوں کہ ان کی چیچرز خوف زیادہ ہیں میں نے ہم یہ کمپین جل آ رہے ہیں ہم اپنی گاڑیوں پر ہم نے پیچھے لگا لی ہے ابھی انہیں محلے والوں سے اور ریپورٹر سے ہی معلوم پڑھا ہے کہ جو دو بچے بچ گئے ہیں ماں نے اپنے گود میں لے لیا اور ان کے اوپر جھگ گئی تھی کیونکہ اتنی اندھا دن فائرنگ تھی تو ماں نے چاہا کہ بچے جو ہیں وہ بچ جائیں تو انہوں نے اس طرح سے اپنے حسار میں لے لیا بچوں بلکل مدیہ جب بھی کوئی بھی ماں ہو اسے جب مود نظر آ رہی ہو اور اس طرح کی گولیاں برسائی جا رہی ہوں تو وہ یقیناً اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بچوں کو ہی بچانے کی کوشش ہمیشہ ہر ماں کرتی ہے تو بلکل اسی طرح سے انہوں نے کیا لیکن ابھی جو یہ ان کے محلے دار ایک بات بتا رہے تھے کہ ہم بیس سال سے ان کو جانتے ہیں ایک بھائی نے بتایا کہ وہ عرصہ آٹھ نو سال سے ان کی دکان سے راشن لیتے ہیں تو میرا خیالہ کہ یہ جو محلے دار ہوتے ہیں اگر کسی بھی علاقے کے شخص کی کوئی انکوائری کرنی ہو یا کسی قسم کی اس کی شخصیت کے بارے میں جاننا ہو تو بڑی مستنت گوائی ہوتی ہے محلے داروں کی تو یہ حق سج کی بات انہوں نے اس دن بھی کی اور جو وہاں پر موقع پر موجود لوگ تھے جس طرح سے گولیاں ان کی گاڑی پر برسائی گئیں تو جن لوگوں نے دیکھا وہ آواز بنے اور سوشل میڈیا پر اور الیکٹرونک میڈیا پر وہ چیزیں ساری وائرل ہوئیں جو میں نے دیکھا کہ بس کے اندر بھی کسی نے فوٹیج بنائی متعدد فوٹیجز جو ہے وہ سامنے آئی ہیں شہریوں نے کیا کردار ادا کیا اس واقعے کے اندر دیکھیں جب یہ واقعہ ہوا تو جس طرح سے یہ ملہدار بھی جانتے ہیں کہ جب گولیاں برسائی گئیں اور اس کے بعد وہ وہاں صرف چلے گئے تو کچھ لوگ وہاں پر پہنچے جنہوں نے اپنے موبائل پر اندر ان کی ڈیڈ باڈیز بھی پڑی ہوئی تھی ان کی بھی فوٹیجز بنائی اور وہ تصویریں اور ویڈیو تمام وائرل ہوئیں اور بس جو ہے جب ایک اتنا خوفناک جب ایک مقابلہ ہوتا ہے مقابلہ تو نہیں اس کو کہا جا سکتا کہ ایک حملہ ہوتا ہے جس پر اتنی زیادہ فائرنگ مقابلہ تو تب ہو نا کہ دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی ہو دونوں طرف سے ہو رہی ہو تو اسے مقابلہ کا رہی ہو تو ایک حملہ ہوا تو جب ان پر فائرنگ کی جاری تھی تو لوگ بہت پیچھے گاڑیوں میں کھڑے ہو گئے تھے اور جس کا جتنا جی چاہا ہمت ہوئی انہوں نے وہ موبائل پر ویڈیو بنائی اور وہ وائرل ہوئی پھر آپ نے دیکھا کہ ان معصوم بچوں کی جیسے دو بچیاں وہ ساتھ تھیں اور ایک ان کا بیٹا تھا جن کی خدا کا شکر ہے کہ جان بچ گئی تو ان کی ویڈیو جب وائرل ہوئی تو سامنے آئی تو انہوں نے تمام واقعہ بتایا اور یہ بالکل چکے ناحق جو ان کے ساتھ ہوا ان کے والدین کے ساتھ اور اس کی بہن کے ساتھ تو ان کی آواز بننا تھا ان کی آواز اس قدر بلند ہوئی کہ آج دیکھیں کہ ایوانوں تک اور ہر شخص جو ہے اس دل خراش واقعے کے اوپر عشق بار ہے اور تکلیف میں مبتلا ہے کہ یہ کس طرح میری اندر ابھی بات ہوئی ہے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک بزرگوں تک دو کروڑ کسی کو قبول نہیں دیکھیں جو جانے والا تھا اس کی جان کی قیمت اس کی وائف کی اس کی بچی کی قیمت تو کروڑوں میں عربوں میں میں نہیں لگائی جا سکتی تو بالکل ان کا یہ کہنا درست ہے میرا خیال ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے ان کو اتنے پیسوں کی جو ہے وہ پیشکش بھی ہوئی ہے یا دینے کا اعلان کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ یہ ناحق مارے گئے ہیں اور بزرگ صاحب جب پھول لے کے گئے ان کا بھی ان کو بہت دکھ ہے دیکھیں مدیہ جو مجودہ حکومت ہے اس کے بارے میں جو بھی کوئی سیاسی جماعت جیسے ہمارے لہور شہر کے پورے ملک کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ نا تجربہ کاری کی کئی ان کی مثالیں سامنے آ چکی ہیں پھولوں کو وہاں پہ پیش کرنا گلدستہ لے کر جانا ایک ذمہ دار وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بلدار صاحب وہاں پر گئے ہیں اور ان کو یہ اس چیز کا احساس ہونا جائیے جب کوئی ہاؤسپٹل میں بیمار ہوتا ہے جب وہ سیتیاب ہو جائے یا سیتیاب ہو رہا ہو تب پھول پیش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو پھول پیش نہیں کیے جاتے ہیں کہ جن کا باپ مر جائے جن کی ماں مر جائے جن کی بہن مر جائے ان کے لیے پھول پیش کرنے والوں کے لیے یہ قابل شرم بات ہے کہ وہ ایسی جگہ پر پھول لے کر جا رہے ہیں گلدستہ لے کر جا رہے ہیں اور تمسخر اڑایا گیا سوشل میڈیا پر ہر وہ پاکستانی جو دل رکھتا ہے اس نے اس بات پر احتجاج کیا اور اس بات کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ کس طرح کے ہمارے وزیراعلا ہیں کہ وہ ایسے بچوں کے پاس جن کو ابھی تک تو یہ یقین نہیں آرہا کہ ان کا ماں ان کی ماں ان کا باپ ان کی بین دنیا میں نہیں اور جالی پولیس مقابلے میں انہیں مار دیا گیا تو وہاں پر حکومت آپ اس حکومت کا اندازہ ابھی میں حادیہ سے مل کر آئی ہوں جو ان کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے اور وہ سکتے کی حالت میں ہے اور اس کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ فائدنگ کیا ہوتی ہے اگر گولی لگ جائے تو انسان اس دنیا سے چلا جائے تو کیا وہ دوبارہ ملنے آ سکتا ہے وہ تو اتنی نا سمجھے وہ شاید سمجھ رہی ہے کہ یہ کچھ ہوا ہے یہ ختم ہو جائے کہ اسی باب بابا بھی آ جائیں گے اور ماما بھی آ جائیں گے اور بڑی میری آپی بھی آ جائیں گے اس قدر نا سمجھ اور چھوٹی بچی ہے بلکل مدیہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ہمارا تو دل یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسے دیکھا بھی جا سکے کہ کس کرم میں اور کس عذیت میں وہ بچی جو ہے وہ مبتلا ہوگی اور کس عذیت سے اس وقت گزر رہی ہے وہ لوگوں کو جو آ رہے ہیں افسوس کرنے کے لیے اسے تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ اس کے باپ کے اس کے ماں کے اور اس کے بھائی کے جانے کے دکھ میں لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اگر آپ اس کا دل کھول کے دیکھیں تو اسے کچھ نہیں معلوم ہوگا تو یہ تو دیکھیں اسی طرح سے ہر شخص ہر وہ شخص ہر شخص جس کی صاحب اولاد ہے وہ اسی طرح سے خون کے آنسور ہو رہا ہے کہ کیا دہشتگردوں کو دہشتگرد ایسے ہوتے ہیں کیا دہشتگرد اس طرح کے معصوم لوگ ہوتے ہیں اور کیا دہشتگردوں کو پکڑنے کا یہ طریقہ ہے اگر مثال کے طور پہ اگر مثال کے طور پہ حکومت کی جانب سے وزیر قانون جو صبحی وزیر قانون ہے اگر ان کی بات سنی جائے یا ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے کہ جو وہ زیشان ہے وہ دہشتگرد تھا تو کیا ایسے دہشتگردوں کو پکڑا جاتا ہے کہ ساتھ معصوم بچے ساتھ خاتون اور ساتھ ایک ایسا شریف نفس آدمی جو انتہائی جس کی ہر شخص یہاں پہ گوائی دیتا ہے اسے اس طرح سے گولیوں سے چھنی کیا جائے جس کا مجھے اجازت دیجئے میں اب وہ اینڈنگ ریمارکس ان لوگوں سے لانا چاہتا ہوں کہ اب یہ چاہتے کیا ہیں ایسے آپ بتائیے کہ آپ کیا ہو سکتا ہے آپ کو تجربہ ہوگا کیا اس کیا مانگتے ہیں اور کیا مانگتے ہیں انصاف بھی مانگتے ہیں جو ملزم ہے ان کو سامنے لائیں عبید ہے آپ کو اس حکومت سے انصاف امید نہیں ہے نہیں امید جی میں سب سے میں اللہ سے دعا گوں اپنے مرہوم کا خلیل صاحب اور ان کی بیٹی ان کے اہلیہ کو اللہ تعالیٰ اپنی جوار رحم جگہ عطا فرمائے جی آئی ٹی پہ یقین ہے جی آئی ٹی جو بن گئی ہے اس پہ بھروسہ ہے جی میں پہلے دعا کر رہا ہوں بھی اللہ ہمارے مرہومین کی مغفت فرمائے دوسرا ہے میں لاہور نیوز کے انتہائی شکر گزار ہو ہماری واز اٹھانے کے لیے اتنی بارش میں آئے ہم جتنا بھی شکر گزار کریں کم ہے ہم آئے وہ آئے حکومت میں سے کوئی آئے کوئی نہیں آئے کوئی نہیں آئے مدیہ یہاں پہ ایک جو بھائی نے بھی ایک پوائنٹ اٹھایا یہ دیکھیں حکومت پنجاب کے وزیر وزیر قانون وزیر اللہ پنجاب کے بعد سب سے اہم حدہ وزیر قانون کو ہوتا ہے اور انہوں نے اتنی جلد بازی میں اتنی جلد بازی میں انہوں نے پریس کانفرس کی کہ وہ والا موقف جو سی ٹی ڈی کا پہلے روز تھا وہی موقف سنانے کے لیے انہوں نے پریس کانفرس کی اور ان کے جو زخم تھے ان کو دوبارہ سے ہرا کیا ہونا یہ چاہیے تھا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو بنائی گئی ہے چاہے انہیں منظور ہے یا نہیں ہے جو آپ نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی ہے اس کو اپنی تحقیق مکمل کرنے کے بعد پریس کانفرس کرتے اور وہ موقف جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا جو قانون بنے گا جو جس کے اوپر عمل درامت کیا جائے گا اس کی پریس کانفرس جو ہے وہ کرنی چاہیے تھی راجہ بشارت صاحب کو ناظرین یہ تمام لوگ جو ہیں ہم نے یہاں پر ان لوگوں سے جب بات کی ہے اور پوائنٹ پہ پوائنٹ ایسے ہم لوگوں نے آپ تک پہنچائے ہیں جو حقیقت پر مبنی تھے ان کے منوان جو بیانات ہیں وہ آپ تک پہنچانا امانت دن آپ تک پہنچائے ہیں اپنی جتنی ریپورٹنگ کی ہے اس میں میں خود کم بولی ہوں یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ بولے ہیں تاکہ جس طرح سے حقیقت ہے اس کو اسی طرح سے بیان کیا جا سکے اور اپنی صحافتی ذیمہ داری کو ادا کیا جا سکے یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد دبارت سے حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا